بھولے سے علیتگی یا طلاق کی صورت میں اس جہداد کا وارث تو بچہ ہی رہے گا لیکن یہ خطرہ نہیں ٹل سکتا کہ بچہ تم سے چھیننے کی کوشش کی جائے ہا لیکن بھولے کے مرنے کی صورت میں تو مارام اور عزت سے اس کی جگہ لے سکتی سمجھیں اور جہاں تک بات نسرچا چاہیے تو کسی انسان کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے تمہیں گے لگتا ہے میں ایسے آدمی کو چھوڑ دوں گا جس نے اپنے متیجے کو پہلے دماغی مریض بنایا اور اس کے بعد جہداد کے لئے اس کی جان لے دی ایسے آدمی کو تو فوراں پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے وہ بھی سارے ثبوتوں کے ساتھ پر تو تو مجھے دھوکہ دینا چاہتا تھا مجھے مجھے پولیس کے حوالے کرے گا تو مجھے مجھے تو کیا پولیس کے حوالے کرے گا تجھے میں پولیس کے حوالے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کسی جرم کا ارادہ یا محض پلاننگ کرنے پر قانون کوئی سزا نہیں دیتا الٹا آپ پھچ سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے ارادوں پر سالوں سے عمل کرتے ہیں اور ایک بات اور بتا دوں آپ کا مجھے پر دھوکہ دینے کا الزام لگانے سے پہلے کسی سیانے کے وہ الفاظ یاد کر لیں یہ دھوکہ بڑی وفادار چیز ہے آپ چاہے جسے بھی دیں گھون پھر کر آپ ہی کے پاس آتا ہے دھوکہ صرف دھوکہ یہ جو آپ اتنے سالوں سے ہمیں دیتے آئے یہ صرف دھوکہ نہیں ہے آپ چھولی بھر بھر کے گناہوں کو سمیٹے رہے ہیں کومل کی اببہ رجوالہ تم چپ رہا بلکٹ چپ تم کچھ نہیں چانتی تم خاموش کاش میں کچھ نہیں جانتی کم از کم اچھے باپ بن کر تو دکھاتے ہرے تم اس لچے اور مکار شخص کے ساتھ مل کر اسے گناہوں نے کام کرتے رہے ہرے اور تو اور اپنی بیٹی کا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں دینے کو تیار دے ہرے برے سے برا شخص بھی اپنی بیٹی کے لیے اپنے سے اچھا آدمی ڈھونڈتا ہے اور تم تو ہم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہیں چھو 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 یہاں سے اب میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے اپنی شکل گم کروں جاؤ جاؤ ہم دونوں کے لیے یہی بہتر رہے گا کہ اب ہمیں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جائے ورنہ جو حقیقت آج آپ کے گھر والوں کے سامنے آئی ہے میں پورے دنیا کے سامنے لیا ہوگا موسیقی موسیقی کارج موسیقی موسیقی موسیقی